کیا نماز کے لیے شلوار کو اوپر سے اڑسنا یا پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا صحیح ہے؟ جی میں مختصر جواب دوبارہ دے دیتا ہوں در حقیقت یہ ہے کہ ٹکھنیں ڈھانک کر رکھنا اور شلوار کو ٹکھنوں سے نیچے یا پینٹ کو ٹکھنوں سے نیچے رکھنا یہ مکروع تحریمی ہے گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے اور دوسری طرف کپڑے کو اپنی وضع کے خلاف استعمال کرنا یہ بھی مکروع ہے لیکن اس کی کراہت اتنی شدید نہیں ہے جتنی ٹکھنیں ڈھانکنے کی شدید ہے تو اس لیے اور وہ نماز سے باہر بھی ہے اور نماز کے دوران آپ ٹکھنیں ڈھانکیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں بھی کراہت آئے گی اور وہ کراہت شدید ہوگی تو اس لیے اس شدید کراہت سے بچنے کے لیے اگر کسی نے شلوار لمبی بنا لی ہے شلوار برابر بنانی چاہیے ٹکھنوں سے اوپر اس کا سائز رکھنا چاہیے تاکہ اڑسنے کی ضرورت نہ پیش آئے اگر بن گئی کسی کی شلوار ایسی تو وہ پھر نماز کے لیے اگر ٹکھنیں ننگے کرنا کے لیے اسے اڑستا ہے تو اس کی گنجائش ہے تاکہ وہ شدید کراہت سے بچ جائے اسی طریقے سے پینٹ ہے تو اس کو اوپر سے اڑستا نہیں جا سکتا تو اس میں پانچے فولڈ کر کے ٹکھنیں خالی کی جاتے تو اس کی بھی گنجائش ہے یعنی گنجائش کا مطلب یہ ہے کہ جب دو مسئبتیں سامنے ہوں اور ایک کو اختیار کرنا لازمی ہو چھٹکارے کے کوئی صورت نہ ہو تو آدمی یہی کرتا ہے کہ جو چھوٹی مسئبت ہے اس پر گزارا کر لیں بڑی سے بچ جائیں کسی طرح تو اسی طرح یہ بھی احوان الولیت ہے انہیں کہ ایک بڑی کراہت سے بچنے کے لیے ہم چھوٹی کراہت کا ارتکاب کر رہے ہیں